سوچ سکتے ہیں آپ کی حضرت عمر جیسا عمر جیسا شخص پڑھنے والا ہو اور نبیوں کا نبی پڑھانے والا کیا کچھ نہیں پڑھاؤگا حضرت عمر میں یہی وجہ ہے جبریل جب وہی الہی لے کے چلتے تھے نا صدرہ سے حضرت عمر جبریل کے آنے کی خوشبو سوگ لیتے تھے ہماری نبی جب پہلا مدرسہ کھولے تھے دارِ ارکم میں دارلوم دارِ ارکم مکہ شریف میں اس کے پہلے مدرس کا نام محمد الرسول اللہ اور پہلے محتمیم کا نام حضرت ابو بکر صدیق چھپ چھپ کے لوگ پڑھتے تھے جب مدینہ حجرت کر کے آئے تو صحابہ کو تجارت بھی کرنی تھی علم بھی سکھنا تھا حضرت عمر نے باری لگا دی اپنے انساری دوست جو ان کو سرکار نے بھائی بنایا تھا تو ان سے کہا آج تم پڑھنے جانا سرکار کی بارگاہ میں سبق لینا میں دھندہ کرنے جاتا ہوں میں جو کماؤں گا آدھا تمہیں دوں گا آدھا میں لوں گا اور تم جو سیکھنا شام کو جب میں کما کے آؤں وہ مجھے سکھا دینا ایک دن تم پڑھنے جانا میں دھندہ کرنے جاؤں گا میں اپنا کمایا ہوا آدھا منافع تم کو دوں گا آدھا اپنا رکھوں گا تم جو پڑھ کے سیکھو گے مجھے سکھاؤ گے اور ایک دن میں پڑھنے جاؤں گا تم کمانے جانا پھر ہم اپنا جو سیکھا ہوا سبق کا وہ تمہیں سکھائیں گے تم نے جو کمایا ہوگا وہ آدھا ہمیں دے دینا اس طرح لوگوں نے علم سیکھا تھا تب فرماتے ہیں کہ میں نے ڈائی پارا سورہ بکرا کے حضور سے بارہ سال میں پڑھے بارہ سال میں سوچ سکتے ہیں آپ کی حضرت عمر جیسا عمر جیسا شخص پڑھنے والا ہو اور نبیوں کا نبی پڑھانے والا کیا کچھ نہیں پڑھاؤگا حضرت عمر میں یہی وجہ ہے جبریل جب وہی الہی لے کے چلتے تھے نا صدرہ سے حضرت عمر جبریل کے آنے کی خوشبو سوگ لیتے تھے کتنی آیتیں ہیں حضرت عمر نے جو سوچا رب نے ان کی سوچ کے مطابق قرآن میں آیتیں اتار دی اتنے باشعور اتنے مائنڈڈڈ اور اتنی امپورٹن شخصیت تھی آپ کی مصطفیہ کریم فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبیا لکھانا عمر بن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پوسیبل ہوتا تو عمر شان کا مالک ہے کہ نبی بن کیا تھا یہ پڑھنے والے لوگ اور پہلک کر کے اتنے قابل بنیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جن کی پیر بھی کروگے اللہ تمہیں ہدایت دے گا کھاتے کیا تھے سوکھی روٹی ہم کیا کھاتے ہیں چکن برہ کے چکن کرش پی مٹھن برہ کورمہ پلا آج زردہ کھا بھی کر کے توند پہ ہاتھ پھیرتے ڈکاریں لگنے پہ یہ سوکھی روٹی کھاتے تھے چٹنی روٹی کھاتے تھے سریب بنا کے کھاتے تھے اممہ آئیشہ فرماتی کہ میں نے دو مہینہ خاندانِ ربوت کے گھروں میں دو مہینہ چولہ نہیں جلا حضرت انہس پوچھتے ہیں اممہ کیا کھاتی تھی دو مہینہ فرماتی ہے خجور چوز کر پانی پی کے ہم نے دو مہینے گزارے آج زردہ